یہاں اپنے ناظرین کو بتائیں کہ جل چورنگی پر قائم ڈپارٹمنٹل سٹور چیز کی منمانیاں ڈپارٹمنٹل سٹور چیز نے عدالتی حکمات کی دھجیاں اڑا دی کہ ایم سی اینٹی انکروچمنٹ سیل اور چیز انتظامیہ کی میری بھگت فت پات اور سڑکوں پر چیز کا قبضہ غیر قانونی پارکنگ کے باعث ٹریفک جام معمول بن گیا چیز نے پارکنگ فلورز کو اسٹور بنا دیا اس بی سی اے کی پرسرار خاموشی اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائنڈا میٹرو ون نیوز شارک شاہ سے جی شارک شاہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے جی اس وقت میں موجود ہوں جیل چورنگی پر جہاں پہ جو ہے وہ چیز واقعہ ہے یہاں پہ اگر ہم بات کریں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں اور تجاوزات کے خلاف آپریشن جو ہے وہ جاری ہے مگر تاحل جو ہے وہ یہاں پہ چیز جو ہے وہ حکام انتظامیہ ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ بقاعدہ طور پر روڈ گھیرا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ علاقہ مقین سمید جو راہ گزر ہیں وہ بھی شدید پریشان نظر آتے ہیں یہاں پہ اس وقت میرا کیمرامین اگر دکھائے تو یہاں پہ بقاعدہ طور پر انہوں نے جو ہے وہ بلوکیج لگا کے روڈ کو بلوک کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے سرویس روڈ ہے یہ اس کو بلوک لگا کے اپنا جو ہے وہ آہتہ پرائیوٹ جو ہے وہ بڑھایا ہوا ہے جس کی وجہ سے جو یہاں کے راہ گزر ہیں وہ شدید پریشان ہیں یہ سرویس روڈ مکمل طور پر جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے یہاں پہ گاڑی کا گزر جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے یہاں پہ جو چیز کی انتظامیہ ہے وہ کوئی جو ہے اپنا موقع دینے سے کاسر نظر آتی ہے ان کا بقاعدہ یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ جو ہے یہ گورنمنٹ اپروو ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ منمانیاں جاری ہیں انتظامیہ جو تجاوزات کے خلاف جو ہے وہ کراچی میں جو ہے وہ آپریشن تو جاری ہے مگر اتنی بڑی تجاوزات یہاں پہ بقاعدہ طور پر سرویس روڈ کو بلوک کیا ہوا ہے اور گاڑیاں اپنی جو ہے وہ پرائیوٹ گاڑیاں کھڑی کی گئی ہیں یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو چیز کے بلکل سام دیں پارکنگ مافیا نے اپنا جو ہے وہ جگہ قائم کی ہوئی ہے بریج کے نیچے بریج کو بھی نہیں چھوڑا اس کے نیچے بھی جو ہے وہ پارکنگ مافیا نے اپنی جو ہے وہ گاڑیاں کھڑی کر کے بقاعدہ طور پر پیسے لیے جا رہے ہیں چارج کیے جا رہے ہیں اور چارج قیمت کی اگر میں بات کروں بائیکوں کی بیس سے تیس روپے لیے جا رہے ہیں گاڑی کے پچاس روپے تک وصول کیے جا رہے ہیں میرا کیمرمن دکھا ہے یہ بریج ہے یہ جیل چورنگی کا بریج ہے اس کو بھی جو ہے وہ پارکنگ مافیا نے نہیں چھوڑا اس کی وجہ سے نیچے جو ہے وہ گاڑیاں پیسے دے کر جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہیں یہاں پہ جو صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے وہ بچ سے بتر نظر آ رہی ہے حکومت کا کوئی جو ہے وہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا نمائندہ اس کو انکروشمنٹ کو ساف کر سکے یہاں پہ ایک طرف تو جو ہے وہ پارکنگ مافیا نے قبضہ جمعایا ہوا ہے بریج کے نیچے جو ہے وہ بقاعدہ طور پر بھاری جو ہے وہ رکم جو ہے وہ وصول کر رہی ہیں یہاں پہ آنے والے لوگوں سے اس کے بعد اگر میں بات کروں چیز انتظامیہ کی تو انہوں نے بھی اپنی منمانیاں جو ہے وہ لگائی ہوئی ہیں روڈ کو مکمل طور پر بلوک کیا ہے جس سے جو ہے وہ نہ صرف روزانہ ٹریفک جو ہے وہ جام کی صورت اختیار کرتا ہے بلکہ جو انتظامیہ ہے وہ بھی جو ہے وہ اس سے اس چیز سے جو ہے وہ موقف دینے سے کاسر نظر آتے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ اپروفڈ ہے جس کی وجہ سے ہم نے بقاعدہ طور پر یہ لگایا ہوا ہے جس سے یہاں کے جو علاقہ مکین ہے اور راہ گزر ہے وہ شدید پریشان ہے جی بہت شکریہ شارک شاہ تفصیلات سے آگہ کرنے کے لیے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ جیل چورنگی پر قائم ڈپارٹمنٹل سٹور چیز کی منمانیاں اور روچ پر ڈپارٹمنٹل سٹور چیز نے عدالتی حکمات کی دھجیاں